اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ذلکر رنطا ہے پاکستان کی پچاس سے زیادہ جامعات ایسی ہیں پبلک سیکٹر میں جن میں ریگولر وائس چانسلر نہیں ہے اور ہم بات کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں پیچھے کیوں رہ رہے ہیں ہائر ایڈوکیشن جو ہے ہمارا جس طرح سے ڈپ کر رہا ہے اور گورنمنٹ کی پریریٹیز کیا ہے وہ بیفور ایوریون کے گورنمنٹ جو بھی آف تا ٹائم آتی ہے مین پریریٹی یہی ہوتی ہے میں نے پاور میں کتنی دیر تک سٹے کرنا ہے اس لانگ ایس جتنا لمبا پیریٹ کھینج سکے اور ہائر ایڈوکیشن جو سے کہتے ہیں کہ سمبوڈی ایلس شوڈ ٹیک کیئر آف ویٹ اس پہ ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ منجاب یونیسٹی کے سنڈیکیٹ کے ممبر ہیں ڈاکٹر سردار اکبال صاحب اور ان کی اپنی یونیسٹی میں بھی اس ٹائم ریگولر وائس چانسلر نہیں ہے پریریٹیز کیا ہیں ویلکم ٹو زی شوڈاکٹر سر بہت شکریہ دکٹر حرم صاحب ڈاکٹر سردار ایک سو چوون ٹوٹل یونیسٹیز ہیں پبلک سیکٹر میں ففٹی ون ایسی ہیں جس کی ہم نے بودر ہی نہیں کیا اور اسپیشلی ہم پنجاب کی اگر بات کریں آپ کی یونیسٹی بھی پنجاب میں فال کر رہی ہے تیس سے قریب یونیسٹیز ہیں اور ان کا کوئی والی وارس نہیں ہے تو ڈاکٹر سردار کیا ہم نے پر ہائر ایجوکیشن پر پریریٹی نہیں دینی بچے اچھے یہاں سے مطلب نہیں نکلیں گے انہوں نے تو جسے کہتے ہیں ملک کا نام روشن کرنا ہے بہت شکریہ حضور پیرین صاحب ایسر میں دنیا میں جتنے ممالکیں کی ترجیات ہوتی ہیں سٹیٹ کی بھی ترجیات ہوتی ہیں جو گورنمنٹ آتی ہیں ان کی بھی ترجیات ہوتی ہیں بدقسمتی تیک پاکستان میں ایجوکیشن کسی ترجیات مہینی ہے دیکھیں کہ بہت ممالک کی فارن ایفیر فرس پریریٹی ہوتی ہے تعلیم ہوتی ہے اس کے بعد ہوتا ہے تو میں پاکستان میں ابھی جو نئی گورنمنٹ بنی ہے اس وقت تک میرے خیال میں فیڈرل منسٹر جو ایجوکیشن منسٹر ہے وہ ایناؤنس نہیں ہو سکا اب اس طرح سے دیکھیں تو پنجاب میں جو آئیر ایجوکیشن کا منسٹر وہ بھی نہیں ہے تو پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ملکی سطح پہ ایجوکیشن کسی پریریٹی میں نہیں ہے جو سب سے بڑا لاس پاکستان کا اور اس میں اس کے بعد جو معاملات ہیں یونیویسٹی بے تاشاہ بنائی گئی ہیں تاستیل لیورٹ تک یونیویسٹی بنا دی گئی ہیں مگر کوئی ان میں کوالیٹی ایجوکیشن نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پولٹیکل بنیادوں پہ جو ایرناف یونیویسٹیاں بنائی گئی ہیں اور دو ہزار کسی یونیویسٹی میں سٹوڈنٹ ہے کسی میں چار ہزار کسی میں پانچ ہزار ہے اور بنیادی طور پہ یونیویسٹیوں میں پولٹیکل مضاقت اتنی بڑھ گئی ہے کہ جو پچھلی گومنٹ تھی اس دور میں صرف ایک بندے کی سیوی دیکھ کے یونیویسٹی بنائی جاتی تھی اور یہ پتا ہوتا تھا کہ کس کے لیے کونسی یونیویسٹی بنائی جا رہی ہے وہاں ویسی کس کو لگانا ہے میرے محضب سے تھوڑا سا بات ہے اس کو ایسپلین اس طرح کروں گا کہ یونیویسٹیوں کے اندر ایک مافیا جو اینا کام کر رہا ہے وہ مختلف ایداروں سے ہیں اس میں لوگ ہیں ویوروکریسی سے بھی ہیں میڈیا سے بھی ہیں پولٹیکس بھی ہیں تو وہ اپنی مرضی کے وائس چانسل لگواتے ہیں اور پھر ان سے اپنے مطمئنے کام دیتے ہیں جہاں یونیویسٹی کا جو میار ہے ایک وقت یہ اٹھا تھا کہ جب ہم پڑھتے تھے یونیویسٹی کی اس طرح سے گرپنیشن کی جاتی تھی یونیویسٹی سٹیٹ سٹیٹ کے اندر ایک سٹیٹ ہے یونیویسٹی اپنے قوانین ہیں مگر وہ قوانین ایپ جو پچھلے ایپسے میں جو یونیویسٹیاں بنائی گئے ہیں ان میں منیسٹر ان کے سنڈیگیٹ کو چیک کرتا ہے تین تین چار چار انٹیے اس کے جو میمبر ہوتے ہیں تو اس بنیاد پہ یونیویسٹی کس طرح چلیں گی یا پھر ایک ایسا معاملہ آیا کہ تقریباً ایک سال ہو گیا جو آپ چار یونیویسٹیوں کی بات کر رہے ہیں ان میں سے تقریباً تیس یونیویسٹی پنجاب کی ہیں جن میں پنجاب یونیویسٹی بھی ہے اور تقریباً پنجاب یونیویسٹی پچھلے کوئی تین سال سے ہیڈارٹیزم پہ چڑ رہی ہے جب ہی کیا ٹیکر بناتے ہیں جب ہی دوسرے کو بنایا جاتا ہے اور اب ہمارے جو پیوٹی صاحب ہیں ان کو ویسی کا بھی چارز دیا گیا ہے تو اب یہ تقریباً ایک سال سے یہ جو چاس یونیویسٹیاں آپ کہہ رہے ہیں پاکستان میں تو ان میں وہ جو مافیا ہے انہوں نے ایک نیا تجربہ کیا ہے یہ جو ویسیز لگ جاتے ہیں اس کے بعد یہ ہماری بات سنتے نہیں ہیں البتہ ویسیز جو ہیں ان کو چارز دے کے ہم اپنے منمانے کام کروائیں تو وہ اس طرح سے چڑھ رہا ہے ایک سال سے دیکھیں کہ کسی کو کوئی غرب نہیں ہے چانسلر سال کو بھی کسی چیز کا کوٹ بھی لم نہیں ہے کہ وہ یونیویسٹیاں ان کے مادہت ہیں اس میں دین نہیں ہے میں آپ کو ویسیز کی بات تو بھول کی بات ہے میں اپنی یونیویسٹی کی آپ کو بات بتاؤں ہماری یونیویسٹیز میں ایکیس انیس فکلٹیز ہیں انیس میں سے جن کے دین چانسلر میں اپائنٹ کرنے ہوتے ہیں انیس میں سے تقریباً صرف سات فکلٹیز کے دین کام کر رہے ہیں تقریباً بارہ فکلٹیز کے دین اس رقع پنجرب یونیویسٹیز میں محطول نہیں جن کا چارج ٹی وی سی صاحب کے پاس ٹی وی سی صاحب کے پاس وی سی کا چارج کیے تو ایک آدمی اپنی فکلٹیز کو کس طرح سے دیکھ سکتا ہے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ایڈوکیشن کا قولٹی ایڈوکیشن نہیں آتی یا نہیں ہوگا جب آپ کی تردیات نہیں ایک چیز تو پھر قولٹی کیسے آئے گی تو ڈاکٹر اسکر صاحب جس طرح آپ نے بتایا کہ فیڈرل میں بھی ایڈوکیشن منسٹر نہیں ہے پنجاب میں ہائر ایڈوکیشن کا منسٹر نہیں ہے تو کیا اس میں مطلب ان کو مطلب they are not mindful about it یا ان کا یہی ہے کہ اس کو ایڈریس کر کے کیا کرنا ہے یہ ایک فالتو قسم کی منسٹری ہے اگر ہم نے کیبنیٹ کا سائز چھوٹا رکھنا ہے تو اس منسٹری کو منس کر دو یہ چیزیں سامنے آرہی ہیں ملکی جو ترجیہ ہوتی ہیں ان ترجیہ میں ہوتی تو میں یہ سمجھ ہوں کہ بیس نمبر بھی بھی کہ آج پی پی سکول تھے پی سکول کے بڑے اچھے سکول تھے اور ہم کو بھی بات کیا گیا ایک سی بنیاد پہ اور ایک سکول جو یہاں ایک لا فیس لے کے سکول جا رہے پاکستان کی جو عوام ہے وہ کدھر جائے مقصوص طبقے کے لیے پی سکتر کو بھی فوق کیا جا رہا ہے ایک مقصوص طبقہ جو پورے پاکستان میں وہ راج کرے پرائیویٹ سکٹر پہ بھی اور جو عام پنسان بیلم ہے تو ایکسیس ہی نہ ہو سکے کہ وہ کسی یونیون سی تک پہنچ سکے چونکہ ہم نے آن لائن سسٹم کر دیا آن لائن سسٹم لاؤر جیسے شہر میں ہمیں فون سنے کے گیر سے باہر جانا تو آن لائن سسٹم کیسے کامیاب ہو سکتا ہے پنجاب کو ہی لے لیں پنجاب کے جو دیات ہیں ان کا تعلیم عق نہیں ہے وہ بچے ان کا عق نہیں ہے وہ یونیورسٹی میں آئیں تو ہم دیکھتے ہی ہیں ہم دو سٹ پرسنٹ لوگوں کو دیکھ کے پاکستان میں ایڈوکیشن کی پالیسی بنائی جاتی ہے اور چند شہروں کو دیکھ لائن کو دیکھ لیا کراچی کو دیکھ لیا کو دیکھ ان کو دیکھ کے ایڈوکیشن پالیسی بنائی جاتی ہے کہ آگے کس طرح سے چلا جائے تو میرے خیال میں یہ بھی جاتی ہے اور ایک مقصود اس طبقے کو ٹوڈنٹ میں بھی اور ٹیچن میں بھی نواز میں کے لیے یہ سارا کام ہو رہا ہے اور اس کی یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے کہ جو یونی ایسٹی کی آلات ہے وہ خراب خراب سے خراب تر ہوتی جاری ہے مریم نواز صاحب آگئی ہے چیف نیسٹر آتے ساتھ ہی بہت میٹنگ کر رہی ہیں مختلف اریہ کو لے کے اور اگین فیوریٹس شریف روڈ رنگ روڈ 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 بتا رہی تھی لو فور جو ہے وہ ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں مطلب ابھی تک ہائر ایجوکیشن کے اوپر ایک میٹنگ نہیں ہے بلیو ریمان صاحب انہوں نے بھی لیٹر لکھا ہے اور ان کی اٹینشن را کرائی ہے کہ تیس یونیورسٹیز ابھی کوئی پرمنٹ وی سی نہیں ہے اس طرح بھی آپ اپنی آنکھیں جو ہیں وہ ذرا کریں دیکھیں کہ کیا معاملہ ہے اور کریں کوئی میٹنگ اس کے اوپر لے گے آلدو کے گوانر صاحب ابھی ان در نیوز جو ان کو بھی فکر آہا چیما کے بچوں کی ہے باقی اوورال پاکستان کی ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے ان کو بھی نہ اتنی فکر ہو لیکن انہوں کو اگر صحیح سیچویشن آہ ان سیک مانس نے کی گئی تو پھر میرے کوئی اس پہ نوٹس لیں گی اور وہ کوئی پالیسی ترطیب دیں گی کہ اس میں جو ہے نا سب میں صور پہ آلی رہا کہ ایک ترطیب نہیں تھی کچھ لوگ جو آہ اس سرچ کمیٹی خلاف اس لیے تھے کہ میں یہ سمجھ تھا کہ سویل نکوی صاحب جو ہیں وہ آدمی ہیں اور وہ صحیح معلوم میں جو میرٹ پہ کام کر سکتے ہیں تو ہمارے یہ جو میں نے آپ کو پہلے مافیہ کا لگ دیو مافیہ تو مشروم گروت سن کے پیسہ بناتے ہیں پیسہ بنا کے تو اس کے لیے تو ریگولیٹر کا کام ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان تو لگتا ہے وہ ٹوتلس ہے یا بلکل ایم پاورڈ نہیں ہے دیکھیں ہائر ایجوکیشن پاکستان بھی ہے اور پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن بھی ہے مگر اُس طرح سے ان کو وہ پاور بھی نہیں گئی اور نا فرنٹس دیئے گئے لیکن کہ یہ سوگوں کی سطح پہ جو ایجوکیشن کمیشن بنے تھے ان میں ایک ایر ایجوکیشن کمیشن فال ہے جو سندھ کا ہے انہوں نے یونیویسٹیز کو گرانٹس دیئے جو راکھ آج پنجاب میں کسی یونیویسٹی کو پنجاب نے گرانٹس نہیں دی جو فائننس نہیں دیا اب مسئلہ یہ ہے کہ فائننس دے رہا ہے فیڈرل اور پالیسی ہمیں فیڈرل کی بھی ماننی پڑتی ہے اور پنجاب کی بھی اس میں آج تک یہ نہیں ڈیسائیڈ کر سکے جو ایر ایجوکیشن ہے یہ فیڈرل کا سبجیکٹ اگر اگر ایسی ہے وہ دنیا میں فیڈرل کے پاس ہی ہوتی پروینس کے پاس نہیں ہوتی ہے ہر سال مطلب بجائے سایزیبل بجٹ دے دیکھیں ہمیں یہی خبر ملنے کو ملتی ہے یہ گورنمنٹ کی پرویٹی کی لسٹ میں بیلکل بوٹم پہ چلا گیا اور اس میں اتنا چنک اس سال بھی انہوں نے کٹ کر لیا ہے یہ ہے تھا یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تیچروں کو تنہیں نہیں مر رہی وہ روڑوں پہ ہوتے ہیں نان ٹیچنگ سٹاف بھی جو اتنا برتی کر دیا گیا ہے آپ ریشو دیکھیں نا یونیسٹی کی جو ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ جو ریشو ہے ایک اچھی سی نے ایک فارمولا دیا ہوا ہے تو اس سے بہت تجاوز کر چکے ہیں جو ہے چونکہ پولٹیکل بنیادوں پہ برتی کروائی جاتی ہے اس کے علاوہ اور کوئی کام یہاں جو ہے نا گورنمنٹ نہیں دیکھتی تو میرے خیال میں جب تک جو نئی وزیلیالہ صاحبہ ہے مریم صاحبہ تو جو لوگ یہ اس ایڈیوکیشن کو دیکھ رہے ہیں تو میرے خیال مانو میں ان تک چیزیں جانے نہیں دے رہے ہیں میرے خیال میں ان کو آنگوٹ لینا چاہیے ان لوگوں کو ڈاکٹر صاحب اس میں ایک دو منٹ میں ہمارے پاس ہیں اس میں آپ بلکل ان کو سجیشن آپ بلکل بتائیں میں بھی ٹیک کر دوں گا ان کو یہی پروگرام اور آپ کی سجیشن کو لے کے تاکہ کم از کم وہ کچھ بہتری کی طرف تو جائیں ہم اس میں کافی تنقید کرتے رہتے ہیں منجاب گورنمنٹ پہ بھی پیڈرل پہ بھی شریف پہ بھی تو اس میں بتائیں کہ فرس ٹپ میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں کہ یونیورسٹی کے جو معاملات ہیں جس مافیا کی میں نے بات کی ہے اس کو وہ بات کریں اور وہ کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ان کے بھی کارکن ہیں اور باقی پارکیوں کے بھی ہیں میڈیا میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بیوروکریسی میں بھی لوگ ہیں تو یہ سب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب میں لاور میں وائد چانسلر لگنا بہتا ہے ایک آدمی جا کے باولپور سے آئی کور سے سٹے لے جاتا ہے یہ بھی ایک مشکل ہے آپ اس کو دیکھیں کہ عدلیہ بھی ایک اداروں کا وی سی سٹے دے دیتے ہیں اور وہ لانگ راند چلتی رہتی ہے اور ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو ہے نا اس وجہ سے وی سی نہیں لگتے تو یہ سب چیزوں کو آنپورڈ لے کے مریم صاحبہ کوئی پالیسی بنائیں اور فیل فورٹ اداروں پر رہم کریں جن سے ایک سال ہو گیا ہے جن کے سربراہ نہیں ہے جب ادارے کا سربراہ ہی نہیں ہے اور ایک ٹیچر کے پاس جو جو کیا ڈیلیور کرے گا جو جو بلکل جو جو بلکل بہت شکریہ ڈاکٹر اکبال صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ویلیوبل سجیشنز دیں ہائر ایڈوکیشن کو امپروو کرنے کے حوالے سے ناظرین ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ سے یہاں سے ریزیوم کرتے ہیں ناظرین بریک سے پہلے ہم اوورال ڈسکشن کر رہے تھے سنڈیکیٹ کے ممبر پنجاب ایڈویورسٹی کے ڈاکٹر اکبال صاحب سے کہ پاکستان میں ایک سو چوون یونیورسٹیز ہیں پبلک سیکٹر کی گورنمنٹ کی جس میں سے ففٹی ون ایسی ہیں جس میں پرمنینٹ پائے چانسلر کئی سالوں سے نہیں ہیں اور ان ففٹی ون میں سے تیس ایسی ہیں جو کہ پنجاب میں ہیں اور پنجاب میں کیا ہے پنجاب میں تو ابھی ہم نے اپنا ہائر ایڈوکیشن کامنسٹر نہیں لگایا ہے فیڈرل میں بھی ہمارے پاس ہائر ایڈوکیشن کامنسٹر نہیں ہے ہماری پرورٹیز کیا ہیں یہ سب کے سامنے ہیں اور ہمیں جوائن کیا ہے سینئر جانلسٹ ہیں ایڈوکیشن کے اوپر ان کی پوری نظر ہے بہت اچھا لکھتے ہیں انگلیش پریس سے جڑے ہیں خالد خٹک صاحب خالد صاحب welcome to the show جی thank you خالد صاحب ہم بات کر رہے تھے ہائر ایڈوکیشن کی ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے بچے brain drain ہو گیا جو بچے ذرا اچھے پڑھ لکھ کے کسی بھی سیکٹر میں کچھ ہمیں لگتا ہے کہ یہ دیلیور کریں گے پاکستان سے وہ نکل جاتے ہیں collectively ہم ہائر ایڈوکیشن کے اوپر ہمارا بالکل فوکس نہیں ہے ہم کوئی اٹینشن پہ نہیں کرتے وہ کہتے ہیں اٹینشن پہ کرو نہ کرو کوئی فنڈ سو ان کے لیے کریں ہر سال ہائر ایڈوکیشن کے فنڈنگ کے اوپر جو یونیورسٹیز کو وہ دیتا ہے اس پہ کٹ لگ جاتا ہے گورنمنٹ بھی کوئی باتر نہیں کرتی پریورٹی لیس میں بالکل ہائر ایڈوکیشن بوٹم پہ ہے کیا کیا ریزن ہے یہ جی بلکل جی سب میں تقریبا ساترہ سال سے ایڈوکیشن کور کر رہا ہوں اور جو میں نے اپنی اپنی اندرسٹیننگ ہے کہ ہماری یونیورسٹیز جو ہائر ایڈوکیشن سیکٹر ہے وہ قدرے بہتر تھا فرم سکول ایڈوکیشن سکولوں کی صورتیال تو ہم سب کے سامنے ہیں کہ وہ تو پبلک چوائس ہے ہی نہیں وہاں تو کمپیٹیشن ہے ہی نہیں بلکل لوگ پریفر کرتے ہیں بچوں کو پرائیویٹ سکول سے بیجیں جب یونیورسٹیز کی باری آتی ہے تو لوگ پریفرنس ہوتی ہے کہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کو پریفرنس دیتے ہیں بچوں کو وہاں بیچتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہیٹینشنل ہی جو ہے اس سیکٹر کو نگلیک کیا جا رہا ہے انفورچنیٹلی تاکہ اس کا بھی وہی حال کیا جائے جو کہ سکول ایڈوکیشن کا اس وقت ہمارے ملک میں ہے تو جس طرح میں نے بات بھی سننے لیکن مجھے پتا ہے کہ سردار حضرت صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہوگی چونکہ وہ یونیورسٹیز کی ریویاں سے ہی ریلٹیڈ ہیں بجاند یونیورسٹیز کے سینئر فیکرٹی بیمبر ہیں تو جب وائی شانس کی ہم بات کر رہے ہیں تو یہ ہم تصورت نہیں کر سکتے کہ پرانیر سیکٹر میں کوئی ایسا ادارہ ہو جہاں بغیر اس کے یعنی ریگولر ادارہ کام کر رہا ہو لیکن ہماری بڑکسمتی ہے کہ ہمارے سرکاری دارے ہیں یہاں پر مہینوں نہیں سالہ سال ادارے بغیر ایڈویسٹیٹیو ہیڈز کے کام کر رہے ہیں یعنی ریگولر ایڈویسٹیٹیو ہیڈز کے وائی شانس جو ہوتا ہے وہ کسی بھی یونیورسٹی کا ایک ایڈویسٹیو ہیڈ ہوتا ہے مجھے سن پا رہے ہیں جے 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 بالکل آ رہے ہیں ساتھ جے جے کانٹینیو پی جائے جی تو بادکسمتی یہ ہے کہ وہ پروسیس کمپلیٹی ہی ہو پاتا کسی طریقے سے کبھی کوئی کسی قسم کا بہانہ کر دی جائے کبھی لیکشن کمیشن کو بیچ میں کہہ دیتے ہیں کہ اس نے ڈیلے کیا ہے یہ اس سے ایمپورٹنٹ کیا چیز ہو ساتی ہے ایڈویسٹیو سے ایڈویسٹیو ملک کے لیے مردب آپ الیکشن کو زیادہ وہ کر دیتے ہیں کہ اس میں نہیں ہے باکی ساری کروک میں تھو رہی ہیں ہوتی رہی ہیں پروسیس کے دوران یہاں پر آ کے آپ وہ سارے جو ہے اس کو بریکل آ دیتے ہیں پروسیس پہ اب یہاں پر مجھے تو ڈھر یہ ہے کہ اب نیٹیگیشن کے معاملے شروع ہو جائیں گے چونکہ کئی ایسے امیدوار تھے وائد سانسر کی اس سورٹس کے لیے جو کہ اس ایج بریکٹ میں تھے جو کہ اب وہ نہیں ہوں گے اب ان کو حکومت اگر شورٹس کرے گی تو لوگ کورس میں چلے جائیں گی کہ یہ تو اور ایج ہو چکے ہیں تو یہ بدقسمت ہی ہے ہمارے اداروں کی بھی بیتیتے قوم ہماری کہ جب ایجوکیشن ہے وہ خواہ سکول ایجوکیشن ہو ہائر ایجوکیشن ہو گورنمنٹ کی پریالٹی میں نہیں ہے خٹک صاحب یہ دیکھیں کہ جب ہماری کے ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے یوزیلی یہ جو ابھی گئی ہے کے ٹیکر گورنمنٹ سینٹر میں خٹک صاحب کی اور پنجاب میں نکوی صاحب کی محسن نکوی صاحب کی یہ تو بڑے تگڑے تھے اور جب اگر ہم آپ وائی چانسلر آپ کہیں گے کیا کمپیریزن تو شاید اس طرح سے نہ بنے لیکن اگر ہم یونیورسٹریز کی بات کریں وہاں پہ کے ٹیکر جو آپ کے یا ایکٹنگ وائی چانسلر ہیں وہ تو بہت ڈیک ہوتے ہیں وہ بالکل ڈے ٹو ڈے افیر ڈے ٹو ڈے افیر کو چلاتے ہیں اور یونیورسٹی جسے کہلیں کہ اس کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا تو یہ جو یہ جو انٹینشنل کام ہے on the part of the چیف منسٹر of پنجاب اور اور اس میں اگر ہم دوسرے ادارے تو خیر اتنا رول نہیں آئے گا کیونکہ پوائنٹنگ ایتھاریٹی تو چیف منسٹر ہے چیف منسٹر کیا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے یا اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ ہائر ایڈوکیشن نام کے چیز کوئی پاکستان میں ایگزیسٹ کرتی ہے اسے صرف اتنا پتہ ہے کہ بھئی گورنمنٹ تگڑی کیسے کرنی ہے آپوزیشن کو دبانا کیسے ہے دبانا کیسے ہے اور میں نے پاور میں کس طرح سے اپنا جیسے کہہ لیں کہ کلے مضبوط کر کے رہنا ہے جی بلکل ایسے یہ تو ابھی جو پنجاب میں کیٹگر گورنمنٹ جو بھی گزری ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاکشہ پرکیاتی کام ہوئے دیویلپنٹ ورک تو اتنا جارہا ہوئے تو جس کی کوئی انپریسیڈنٹل ٹائپ کا تھائی ہے لیکن یہ جو صحیح دیویلپنٹ ورک ہے جس پہ ہمارا پورا کلیٹری ڈیویلپنٹ کرتے ہیں جو آپ کی ڈیویلپنٹ کی بیکبون ہے اس پہ اس پہ کسی کی فکر ہی نہیں ہے کسی نے کی نہیں ہے اب چلے نیا سیٹ اپ آگیا ہے ان کو بھی اتنا دن تو نہیں ہوئے لیکن بات ہی ہوتی ہے کہ آپ اپنی اس کو پرائیٹی سیٹ کرتے ہیں کہ ہم نے ایڈیویلپنٹ کو لے چلنا ہے کہ جیس پروسس کو دیکھیں تو اس سے پہلے بھی ان کو خیال نہیں آیا اب کی میلے میں آگے بات ہوئی ان کو یہ خیال صرف اس لئے آیا کہ انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا میں اپنے اوپر جو اتنا زیادہ جسے کہہ لیں کہ ہیووج کریٹسزم آرہا آہا چیما صاحب جو ہیں پیڈل مجھے بتائیں کہ پنجاب میں انہوں نے سکول ایڈوکیشن کے لیے تو منسٹر لگا دیا ہے ہائر ایڈوکیشن کے لیے کیا ان کو بندانی کام کا مل رہا یا ان کے لیے خیال کافی ہے کیونکہ ہم نے کیابرنیٹ کا سائز چھوٹا رکھ ہے تو ہائر ایڈوکیشن کو چھوڑ دو یہ کونسا relevant subject ہے مجھے تو سچی بات ہے شاہد ان کی نسین یہ ہے کہ منسٹر ایڈوکیشن جانا وہ سب کچھ دیکھتا ہے کیونکہ ہمارے جو ہمارے چونس منسٹر ہیں آگر ان کے آپ ہینڈ آؤٹ ڈیکھے جو ایشو ہوتے ہیں منسٹر ایڈوکیشن لکھا ہوتے حالکہ سکول ایڈوکیشن منسٹر ہیں یہ ہمارے سکول ایڈوکیشن اس وقت نہیں ہے سپیشل ایڈوکیشن کا منسٹر نہیں ہے اس کا ہیر ایڈوکیشن کا منسٹر نہیں ہے خٹاک صاحب یہ ہی بہتر نہ ہوتا کہ ایک منسٹر بنا لیتے ان کو ساری پورٹ پولیوز دے دیتے ہیر ایڈوکیشن کا سکول ایڈوکیشن کا لٹریسی کا تو اس میں کیا پروبلم ہونا تھا مطلب یہی ہے جو آپ آرلیڈی رسپونڈ کر چکے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ چلیں ہم سمجھ دیں کہ سکولوں کی دادار سکول ہے ہمارے یہاں پر بہت بڑا سیکٹر ہے چلیں ان کے لئے کلک منیسٹر ہو یونیورسٹی کی بھی بہت بڑھ گئی ہے اچھی بات ہے کہ ان کو بیفرکیشن کر دی تھی منیسٹر لیکن لگائیں تو صحیح اس کو اگر اس پر کام نہیں کرنا تو پھر کس لیے مطلب وہ جو کیپنیٹ بنتی ہیں جو وزیر بن رہے ہیں تو لگائیں جیسے آپ نے شروع میں بات کی کہ ہائر ایڈوکیشن سپیشلی پپلک سیکٹر یونیسٹی ان کی بوری حالت جیسے کہتے ہیں پرپس لی دیر ای میتھوڈ ای ای دی مینیس آف گورنمنٹ نا کہ یہ شاید مشروع گروت ہم پرائیویٹ سیکٹر میں دیکھ رہے ہیں جس سوئی پڑی ہے وہ کہتے کہ لوگ پرائیویٹ سیکٹر یونیسٹی میں جائیں کیونکہ ان کے سارے سرکل کے لوگ جو ہیں وہ ہی جو اس سے پہلے ڈاکٹر اسکر صاحب بات کر رہے تھے کہ مافیا پیپل سے مراج یہی ہو جاتا ہے جو کہ پیسہ پھینکتے ہیں اور پیسہ باہر والوں کے لیے بھی دونوں کے لیے ایک ریلیونٹ ان کو بنانا ہے تو شاید پیسہ ہی معاملہ ہے اور اس کی وجہ سے گورنمنٹ بھی کہتی ہے کہ ہونے دو یار مشروع گروت جی بلکل بلکل جو ان کے گورنمنٹ کے ایکشن ہیں میں بتا رہا ہی کہ مجھے لگ رہے پرائیویٹ سیکٹر میں وہ تعلیم حاصل کرے اچھا ہوتا یہ ہے کہ جو زہر اسکول تو ہمارا ایک رائیٹ ہے رائیٹ بھی موجود ہے اس کو کہتا ہی یہ پریولیج ہے لیکن گورنمنٹ اپنی رسپوسیبیلیٹی جہاں تک ہے کمپیٹیشن میں تو رہے یہ تو نہ کمپیٹیشن سے ہی آؤٹ ہو جیسا سکول میں آؤٹ ہوئی بھی کمپیٹیشن سے جو اس کے گورنمنٹ کے ایکشن ہیں وہ تو یہ ہی شو کر رہے ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ deliberately آہ اس کمپیٹیشن سے خود ہی ویڈراؤ کر رہی ہے تاکہ زیادہ سپیس جو پرائیویٹ سیکٹر کے جو ادھارے ہیں ان کو ملے اور وہ اپنی مرمانی کریں اپنی مرضی کی فیز بچوں سے لیں تو مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے میں اس کو اسی طرح دیکھ پا رہا ہوں خٹک صاحب آپ نے دیکھا ہوگا پرائیویٹ یونیسٹریز ایسی ہیں جس میں ایسے ایسے کورسز پڑھائے جا رہے ہیں جس کے اوپر سوال سننے پہلے میں میں بات کرنا چاہوں گا آپ بڑی کام بتائی ہے میں اس پر ہمارا پرائیویٹ سیکٹر اگر کوئی اچھا بچہ پڑھنے والا ہے تو یونیسٹریز پڑھے پڑھے پیسے پڑھے جس پاکستان میں لگ رہے ہیں اس کے صحیح 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 اس پر یہ سوال ہوئی پاکستان ہائر ایڈیوکیشن کمیشن آف پنجاب کہ یہ نہیں ان کو دیکھتے بھئی یہ جو کورسز آپ آفر کر رہے ہیں اس کی کوئی پریکٹیکل ویلیو نہیں ہے بچہ مارکیٹ میں جائے گا اس کو جاب نہیں ملے گی فرسٹیٹ ہوگا اور فرسٹیشن جو آپ کو پتہ لیڈ بڑی مرزا خیز کی بات بتاتا ہائر ایڈیوکیشن کمیشن جو ہے فیڈل ایچی سی جسم کهتے ہیں جو اسلام بات میں موجود ہے وہ سٹوڈنٹ جاری کر دیتا ہے تھوہ نیوز پیپر تھوہ سوکشل میڈیا کہ یہ یہ ایڈارے ہیں یہ یہ ایڈارے نہیں بلکہ نام ہم نیوز ہے جیسے نیوز نہیں ہے ہنیوز کمیشن سے نہیں ہے کمیشن سے نہیں ہے تو بچے جانگے تو ہم اسکو ویریفائی نہیں کریں گے کا میری ہے آپ ان کے نام لکھیں سب سے پہلے بچوں پہ کیوں بیدن شکر رہے ہیں آپ ان بچے کو بند کریں وہ دگری چلا کے ساتھ رہے آپ کی اجازت کے بغیر بچوں کو کہتے ہیں کہ اس میں داخلہ نہ لیں بچے کو کیا پتہ ہے مردنی سٹونٹ جو ہے ایک جو ہمارے پاکستان کا سٹونٹ ہے وہ اتنا آویر نہیں ہے اس کو نہیں پتا کہ میں نے کس یہ ہم دیکھتے ہیں بعد میں کوٹ کیسے میں لوگ چلے کوٹ میں چلے جاتے ہیں یورسیس کے گیس کہ ہم تو یہ کورس ہم نے تو یہ کورس کیا ہے اور یہ اچی سی ویریفائی نہیں کہا رہا تو اس وقت اچی سی کہاں پہ سوئی پڑی جاتی ہے کہ جب بچے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ اپنی ریسپانسیبیلٹی جو ہے وہ بھول جاتے ہیں وہ اسٹیار دے کے کہتے ہیں ہم نے اتنا کام کرتی ہے بچہ جانے اگارہ جانے تو ریگولیٹر بھی ہمارے ہاں پر جو واجڈوگ ہیں وہ اپنی ذیمہ داری پوری نہیں کر رہے گورنمنٹ اس کے ساتھ ریگولیٹر بھی سوئی پڑھا ہے گورنمنٹ بھی سوئی پڑی ہے اور آپ کو پتا ہے کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا پیرنٹس کئی سیچویشن میں آپ نے دیکھا ہوگا بچے کو پڑھانے کے چکر میں جیسے کہتا ہے نا ماں باپ اپنا آپ بیج دیتے ہیں گھر بیج دیتے ہیں یار پی اتنی ہیں تو مطلب ان کو کوئی احساس نہیں ہے اور آپ ویسے نعرے دیکھیں پولٹیکل پارٹیز کے اسپیشلی دوز ہو آر ایڈ دا پاور ناو تو وہ آپ چیک کریں یہ بلکل یہ اسے ہم ہوئی کرتا ہے کہ کھوک لے کھوک لے نعرے ہیں بس نعرے لگانے ہیں لیکن پیکٹیکلی عملی طور پر کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے لوگوں کی بہتری ہو اور جو سپوڈلٹس ہیں ان کی بہتری ہو انپورچنیٹلی یہ ایک سسٹم اس طرح کا بن چکا ہوا ہے کہ جس میں کوئی اکاونٹی بل نہیں ہے آپ کسی کو اکاونٹی بل کھرائی نہیں سکتے بندہ جو ہے اپنی رسپونسیبیلٹی سے بچوں پر اپنی رسپونسیبیلٹی نہیں ہے جس میں آپ کو اچھی سکتے ہیں بچوں پر اپنی رسپونسیبیلٹی شفت کر دیتا ہے کہ بچے خود ذمہ دار ہیں اس چیز کے ان کے پیرے ذمہ دار ہیں کہ وہ دیکھیں جانچ برطان کریں کہ ہم نے اس پر داخلہ لینا ہے کہ نہیں لینا بھئی آپ کونسا دور چل رہا ہے آپ ویب سائٹ پر ان کے نام دیں کہ یہ ادارہ ہے اس کے یہی پروام جو ہے یہ اپروپ ہے یہ نہیں ہے اس میں داخلہ نہ لیں اور ان کو دوسری بات ہی ہے کہ ان کو آپ ایکشن ہے اس ادارے کے خلاب جو آپ کا اپروپ جو پروام اپروپ نہیں ہے وہ اپر کر رہا اس کے خلال ایکشن نہیں آپ ایکشن کیوں نہیں لیتے خالص اب ریگولیٹر میں انکمپیٹنٹ لوگ بیٹھے ہیں یا ان کے پاس پاورس نہیں ہیں یا ان کی پریوریٹیز نہیں ہیں تینوں میں سے کونسی چیز ٹاپک دیکھیں گے آپ میں تو سمجھتا ہوں کہ سب سے جو سب سے بڑی بات ہے وہ پولیٹیکل اس کی ہے جو پولیٹیکل ویل ہے دیکھیں جو پولیٹیکل ویل نہیں ہے پولیٹیکل ویل ہوگی تو اپنی امپوس کرے گی ویل بتائے گی ریگولیٹر بھی اپنا کام کرے گا اور سب چیزیں ہوں گی تو انفرچنیٹی یہ موجود نہیں ہے ہمارے ہاں پر رائیٹ رائیٹ اس میں آپ وہ چاہ کر لینا کہ آئی ٹی میں انڈیا کتنا انویسٹ کر رہا ہے آئی ٹی کے سٹوڈنٹس آپ دیکھیں یا آئی ٹی کے انسٹیوشن دیکھیں وہ کام پیڈیوز کر رہے ہیں ہمارا دو بلین کو بھی نہیں ٹچ کرتا دو بلین ڈالر کو انویلی تو ہم آئی ٹی میں بھی دیکھ لیں کہ جس طرف اس ٹائم ہر ایک کو اچی سی کو پوری طرح سے ایک پوری کمپین رن کرنی چاہیے اور آئی ٹی کا پورا انفراسٹرکٹر جو ہے مطلب مختلف یونیسٹیس میں جس کے لیے انہیں رادہ پوری طرح سے پوش کرنا چاہیے وہ بھی نہیں ہم دیکھتے جی بلکو ایسی ہی ہے آئی ٹی دیکھیں اب اگر انڈیا کی بات کرتے ہیں تو جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے آئی ٹی کی وہ جو انڈینز ہیں وہ پروڈکٹس دیونٹمنٹ میں شامل ہیں اس پروسیس میں ہے جہاں پروڈکٹ دیونٹ ہو رہی ہے یعنی وہ انویٹرز ہیں وہ انویشنز کر رہے ہیں خالد صاحب خالد صاحب thank you very much for joining us time ختم ہو گیا ناظرین next week آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی thank you very much stay blessed